میں ان کا بھی آج یہاں ہردے سے سواگت کرتا ہوں اب انہوں نے بھارتی سنسکرٹی کا مول اگر مجھ سے پوچھے تو ایک واقعی میں کہنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ ایک ہی چت تتو سمست جڑ ایوام چیتن میں انسیوت ہے ایک ہی چیتنہ سب میں ہے اس لئے ساید ہجاروں سال پہلے ہم نے کہا ہر ایک آتما پرماتما کان سے سرشتی کے کنگن میں بھگوان وراجمان ہے ہر ایک گھٹ میں بس وہی سمایا ہوا ہے کبل اتنے نہیں آج نہیں ہزاروں سال پہلے کہا ایم نجم پرابیت تھی گڑنا لگو چیت سام ادار چریتہ نام تو بس ریب کتم بکم یہ تیرا ہے یہ میرا ہے یہ سوچ چھوٹے من والوں کا ہوتا ہے جو وسال ہردہ کے ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں ساری دنیا ہی ایک پریوار اور اس لئے میڈم میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مدپدیس کے چھوٹے چھوٹے گاؤں جب ہم بہت چھوٹے تھے کوئی بھی دھار میں کارکم ہوتا تھا تو ہم سے یہ کہلوائے جاتا تھا دھرم کی جہو ادھرم کا ناسو پرانیوں میں سدبھاونا کیول منسیوں میں نہیں پرانیوں میں سدبھاونا ہو اور وشب کا کلیار کبھی ہم نے نہیں کہا کیول بھارت کا کلیار ہو یا مدپدیس کا کلیار ہو وشب کا کلیار میں یہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بھارتی سنسکرتی نے تو پہلے سے ہی نہ کیول منسی ماتے کو سمان مانائے بلکہ ہم نے تو پسو اور پکشیوں کی پوجا کی ہے ہمارے جتنے بھی دیوتا ہم مانتے ہیں اگر مہا دیو کہیں بیٹھ کے جائیں گے تو ان کا نندی پہ بیٹھ کے جائیں گے لکشمی جی ارلو پہ بیٹھ کے ہیں پیڑوں کی بھی بٹ ورکش کی پوجا کرتے ہیں پوجا کرتے ہیں ہم لوگ پیپل کے پیڑ کی پوجا کرتے ہیں تلسی کا پودھا روپتے ہیں یہ پریابرن کے پرتی جو ہماری جاگروپتہ آج سے نہیں ہزاروں سال سے ہے اسی کا پرتیخ ہے اب ندیوں کو ہم کے بل پانی بہنے والی بہاکائیں نہیں مانتے ہیں ماتائیں مانتے ہیں گنگا سندو شکاویری یمنا جا سرسوٹی ریوہ مہاندی گودا برمہ پتر پنات مان یہ ہماری ماتائیں گنگا مئیہ جمنا مئیہ تابیری ہم سب جانتے ہیں ان کو ہم نے ماں مانا اسی بھاو سے پوجا ہے اب ماتا ہے تو ماں کو کون پدوسط کرے ہیں یہ بھاو اس کے پہلے یہی تھا اس کے پیچھے بھاو یہی تھا اور اس لیے نکیول منستے ماتر سکھی رہے پسو پکچھی بھی رہے پیڑ پودھے بھی رہے پربت پہاڑ بھی رہے ندیہ بھی رہے اب ہمالے ہی ہمارے لئے دیوتاعتما ہیں میں یہ اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ پریابرن کو بچانے کا سوچ آج سے نہیں ہجاروں ورسوں پہلے سے بھارت کی ماتی میں رہا ہے بھارت کی جڑوں میں رہا ہے ہم پرکلتی پریمی ہیں اور اس لیے پریابرن توہرحال میں بچنا ہی چاہیے اگر وہ نہیں بچاتے اور کچھ بھی نہیں بچے گا میڈم گلوبل بارمنگ کی چرچہ کر رہی تھی اب گلوبل بارمنگ ہوتی کئی بار لیکن گلوبل بارمنگ ہوتے ہوتے گلوبل کولنگ بھی ہو جاتی کئی بار پورا سرشتری کا چکر بدل گیا سائیکلی پوری چینج ہوگی کب کیا ہوگا آج اس کا ٹھکانہ نہیں کئی بار تو جو ہمارا موسم ببھاگ ہے اس کی بابست بانیاں ہی جھوٹی صد ہو جاتی ابھی جب یہ اولے گر رہے تھے تو میں روش دیکھتا تھا جب بادل صاف رہیں گے کی نہیں تو پتا چلتا ہے کہ نہیں اب تین دن نہیں آئیں گے لیکن پتا نہیں کہاں سے آگے برس جاتے تھے اسی کا پتا نہیں چلتا تھا ہم نے پرکلتی کے ساتھ کھلوار کیا ہم نے پریابرن کے ساتھ کھلوار کیا اور اس لیے آج یہ اسٹھتی بنی ہے اور اس لیے یہ کمٹمنٹ تو ہم کو سب کو کرنا پڑے گا کہ جو ہے اس کو بچا کر رکھنا پڑے گا مجھے کہتے ہوئے پرسندتہ ہے کہ مدب دیس میں 30% فارسٹ کور ابھی بھی ہے ہم اس فارسٹ کور کو بچائے رکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم پتیبت دہیں ہم اپنے بن پرانیوں کی بھی سرکشہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ایک نویتن میں سرکشہ کرنا چاہوں گا بکاس اور پریابر دونوں کے بیچ ایک سنتولن اس تھاپت ہم کو کرنا پڑے گا ہم کو گاؤں کو سرک سے جوڑنا بھی ہے ہم کو 24 وائز سیبن ہر ویلیجج کو پاور دینا ہے اس مہی کے اندر تک مدب دیس کے ہر گاہ میں 24 گھنٹے بچلی ہو جائے گی ہمارا تیجی سے وہ کائرکم چل دائیں ہم کو ایریگیسن پروجیکٹ بھی کمپلیٹ کرنا ہے کیونکہ بڑھتی آبادی کا پیٹ ہمیں بھرنا ہے اب وہ جمانہ گزر گیا جب وہ پیل کونسا فور ایٹی کونسا کہوں آتا تھا لال امریکہ سے اب ہم اندر کے بھنڈار بھنا رہے ہیں لیکن اس کے لئے چاہیے کیریگیسن پروجیکٹ بھی کمپلیٹ ہوتے جائیں کئی بار کچھ معاملے ایسے آ جاتے ہیں اب ایک روڈ جو سیر سا سوری کے جمانے میں بنا وہ سیونی سے ہو کے بجرتا ہے اب اس روڈ کو گڑھے بھرنے کی پرمیسن نہیں مل رہی یہ حالت میں اتنی خراب ہو گئی جب ایسے معاملے آتے ہیں تو مجھے لگتا ہے اس میں بیوحارک درشٹکون اپنانا ضروری ہو جاتا ہے ہمارا باندھو کا ٹائگر ریجرب ہے وہاں لوگ جاتے ہیں لیکن اس روڈ کا ہم لوگ مرمت نہیں کر پائیں بری عادت ہوگی اب جو روڈ برسوں پڑھانا بنائیں میڈم یہ ضرور ہم کو رکھنا پڑے گا پریابرن بھی بچے ہم کہیں ایسے نہ کر دیں اب میں کہنا چاہتا ہوں کئی بار ہمارے جو ٹائیولز ہیں ہمارے جو آدیوہ سی بھائی بین ہزاروں سالوں سے گھور گھنے جنگلوں میں رہ رہے ہیں وہ پرکرتی پریمی ہیں انہیں ونوں کو نقصان نہیں پہنچایا لیکن کئی بار ون سندکشن ادنیم انیس سو اسی کے قارن ان کی حالت ہی ہو جاتی کہ آنا مسکل جانا مسکل نکلنا مسکل پتہ نہیں توڑ سکتے خوص نہیں سکتے اب اب اس میں ہوگا گیا اور حالت ہی ہوتی کہ پھر ان کو لگتا ہے اور میں کئی بار یہ کہتا ہوں کہ تطاقت سب سماج نے اپنی دنیا تو پہلے الگ بسا لی ہم نے اندور بھوپال کھڑے کر دیئے دلی ممبئی چینی کھڑے کر دیئے اور پھر ہم بچار کرتے ہیں کیا پریابرن بچنا چاہیے جب ہمیں بچانا چاہیے تو ہم نے نہیں بچایا ہم سارے سکھوں کا ابھوک کریں گے لیکن پریابرن بچانا کی قیمت وہ حالی باسی چکائے بچارہ اسے جنگروں سے بھی دھکیلا جائے اگر یہ اب یہ ہر ایک رشتکونڈ رہے گا تو پھر نکسر واج جنسی سمجھا کو کوئی روک نہیں پائے گا اور اس لئے یہ ہر ایک رشتکونڈ نسی طور پر اور ہم کو اپنانا پڑے گا گرین ٹریونل کی اس بینچ کا میں بھوپال میں ہردیہ سے سواگت کرتا ہوں اور جسٹس سوطندر کمار جیہاں بیٹھے ہیں بینچ کے باقی سموانی ہمارے نیائے مورتی یہاں بیٹھے ہیں میں ان کو ایک بار فریعہ بسواس دلاتا ہوں کہ ہر سمبھ صحیحوک بردیش کی سرکار کرے گی کوئی کا سر نہیں چھوڑے گی کیونکہ ہم پریابران بچانا چاہتے ہیں جو صحیحوک چاہیے ہم کھلے ہاتھوں سے دیں گے یہ ہماری ڈیوٹی ہے یہ ہمارا کردب بھی ہے لیکن بس پرارتنا یہی ہے کہ درشتکونڈ بیوہارک بھی رہے جنگل بھی بچے جانبر بھی بچے پیڑ پودھے بھی بچے لیکن انسان بھی بچ جائے اتنی چندہ ہم کو جرور کرنی پڑے گی میڈم میں ایک ریکویسٹ اور آپ کو کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ورک ساپ ان سب سمجھے آپ کو ہونا چاہیے اور اگر آپ اجازت دیں تو مدھپلے سرکار آگنائج کرے آپ آئے اور دیز بھر کے پریابران ویدوں کو بلائیں کیونکہ یہ جو بھیوہارک سمجھ سے آئیں اور واسطہ میں جو انوارمنٹ ہم کو بچانا ہے اس کے بارے میں کچھ وچار عمر سو جائے اور اس میں سے جو نسکرس نکلے ہم دنیا کے بھی سواگت کرتا ہوں لیکن سوطنطر کمار جی آپ کا ہردیس اب اندن اب آتے رہیے کہ آپ نہیں تو کے بل میمبرز کے بھروسے چھوڑ دیں وہ تو ہمارے لئے سمبانے تھے لیکن آپ بھی مدھپدیس پدھارت رہیے بہت اچھا پردیس ہے مدھپدیس یا نہ کوئی پوراپ کا ہے نہ کوئی پسچم کا ہے نہ کوئی اتر کا ہے نہ کوئی دکشن کا ہے سب آپنا مانوس آہے کوئی باہر کا نہیں ہے مدھپدیس سب کو ہردیس سمائنے کا کام کرتا ہے ہارٹ لینڈ آف بلیا ہردیس اور ہردیس سب کو پیار کرتا ہے ایک بار اس افسر پر جو اتثی پدھارے ہیں تو ان سب کا ہردیس سواگت اور ابھیلندن کرتے ہوئے اور آپ سب کو پرنام کرتے ہوئے اپنی بانی کو برام دیتا ہوں دھنے بار سب کو پیار کرتا ہے موسیقی